وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا بڑا اقدام غریب عوام کو ریلیف پیکش دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیراعظم نے تمام متعلقہ اداروں کو باہمی تعاون سے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت کر دی ہے محترم نظرین سلام علیکم حکومت کا عوام کو اید ریلیف پیکش دینے کا بڑا ادان کر دیا ہے جس کے تحت آپ سولہ ہزار روپے تک کیمداد کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ بھی اس پر ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں اور کافی لوگ ایسے بھی شامل ہیں جو کہ بیڈزیر انکم سپورٹ پرام یا احساس پرام میں اہل ہیں ان کو پیسے بھی ملتے آ رہے ہیں لیکن اب جب ان کا شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے تو ان کے اکاؤٹ میں ٹوٹل اماؤٹ جو ہے وہ بلکل صفر سی بچ رہی ہے کیا ایسے لوگوں کو بھی ایت ریلیف پیکج پر شامل کیا جائے گا اور ایسے اثرات جو کہ مفتاٹہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک ان کو آٹے کا ایک تھیلا بھی نہیں ملا ہے تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت کی طرف سے جن لوگوں کو پچاسی سو یا پندرہ سو روپے کی قسط جاری کی گئی ہے تو کیا ایسے لوگ بھی اس نئے ایت پیکج میں شامل ہو سکتے ہیں مکمل تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیجئے یوٹیوب چینل سکل سچ کو سبکرائب کر لیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس وقت کی بہت بڑی بریکنگ ڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں حکومت کی طرف سے ایت ریلیف پیکج کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے اس میں آپ کو سولہ ہزار روپے تک کا ایت پیکج دیا جائے گا حکومت کی طرف سے تمام صوبو کے لیے مختلف پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اب زیادہ تر لوگ کیونکہ بینظیر انکم سپورٹ پرامس سے یا حساس پرامس سے ان کو پیسے ملتے تھے زیادہ تر لوگوں نے اپنی قسط پچاسے سو کی وصول کر بھی لی ہے اور کافی بڑی تعداد ابھی رہتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بیش میں شامل ہیں جن کی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ بلکل صفر بجی ہوئی ہے کیا ایسے لوگوں نے خود اپنے پیسے نکلوائے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے پیسے کتنے آئے ہوئے تھے تو آپ کو کلیر کرتے چلیں جتنے بھی لوگوں کے اکاؤنٹ میں بیلنس صفر ہوتا ہے تو یا تو انہوں نے اپنی رقم کو وصول کر لیا ہوتا ہے جس طرح کے سات ہزار رپے کی قسط لوگوں نے وصول کر لی تھی اب ان کو پندرہ سو رپے کی قسط اضافی دی گئی ہے اب کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی بیلنس صفر ہوکا تو اسی وجہ سے وہ کافی پریشان ہیں کہ باقی لوگوں کو تو پچاسی سو اس دفعہ ملے ہیں ہمیں کیوں نہیں ملے تو آپ کو یہ بات سمجھاتے چلیں پچاسی سو کا آغاز جنوری سے لے کر مارچ تک کیا گیا تھا اب انہی لوگوں کو نو ہزار رپے کی قسط اپریل کے مہینے سے جاری کی جائے گی جنہوں نے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں اپنی ایک پیمنٹ کو وصول کیا تھا تو اب کچھ دن آپ انتظار کریں آپ کی پیمنٹ بھی لگ جائے گی جو کہ اسی مہینے میں لگنے جا رہی ہے جبکہ جو لوگ پچاسی سو والے ہیں ان کو بھی نو ہزار پی کی قسط ایندہ دو مہینے کے بعد جارے کی جائے گی اید ریلیف پیکج کا بڑا کوٹ اکاسی گتر ہے جو کہ ٹوٹل دو صبحوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے اب ایک نیا کوٹ بھی چیاسی ستائیس آ چکا ہے جس کے تحت کافی لوگوں کو میسیجز بھی کیے گئے ہیں اب اسی طریقے سے حکومت کا دو ہزار پی کا امدادی پرام بھی شامل ہیں اس کے ریجسٹیشن کے لیے اپنا شناختی کارڈ آپ نے بغیر ڈیش کے اکاسی کتر پر سینٹ کر دینا ہے اس پرام کے تحت صوبہ سندھ کے تمام افراد فیدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ پنجاب کا پرام بھی اس میں شامل ہیں اکاسی کتر کا سندھ کے پرام کے تحت آپ کو دو ہزار پی آپ کے کاؤنٹ میں مہیا کی جاتے ہیں یہ ساتھ کباد شہر سے لے کر کراچی تک کے لوگ بھی اس اید ریلیف سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور دو ہزار پی اپنے نگت وصول کر سکتے ہیں جبکہ جو دوسرا پرام ہے وہ کے پی کے والوں کے لیے ہے جس پر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر اکاسی کتر پر پھیجیں گے تو اس کے طاعت پر آپ کو مفتراشن دیا جاتا ہے جس کے اپلائی کتر اکی کارڈ سیم ہے جس طرح کے صوبہ سندھ کے تھا اپنا شناختی کارڈ اکاسی کتر پر پھیج دیں گے تو تب بھی آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی اگر آپ ایٹی اے لکھیں گے سپیس دیں گے اس کے بعد شناختی کارڈ درج کر کے اکاسی کتر پر بھیجیں گے تو تب بھی آپ کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے اب کافی لوگ جو کہ ناہل بھی تھے انہوں نے مفت آٹا سکیم میں اپنا ایک آٹے کا تھلہ وصول کیا ہے جو کہ اہل تھے کچھ لوگوں نے تین تھلے بھی وصول کر لیے ہیں اور کچھ کو صرف ایک تھلہ ملا ہے ان کے دو تھلیں باقی ہیں وہ بھی اہستہ اہستہ وصول کر رہے ہیں اسی طریقے سے مفت آٹا سکیم پرام پنجاب والوں کے لیے دو کوڈ رکھے گئے ہیں 86-27 سے جو میسج آ رہی ہیں وہ اس آس راشن کے آ رہی ہیں کیونکہ وہ بند کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرا کوڈ جو ہے وہ 55-66 ہے جس کے تحت آپ مفت راشن یوٹیلیٹی سٹور سے جا کر وصول کر سکتے ہیں اس میں آپ کو 40 سے لے کر 50 فیصد تک سبسٹی کی فرامی کی جاتی ہے جبکہ 80-70 پر جو لوگ میسج کر چکے ہیں تو ان کو بھی مفت آٹے کی فرامی جا رہی ہے آپ بھی لوگ مفت آٹا سکیم میں اپنے آپ کو اہل کروا کر مفت آٹا وصول کر رہی ہیں اسی طریقے سے آپ اپریل کے مہینے میں لوگوں کو 9000 رپے کی رکم بھی ملنے جا رہی ہے اور ساتھ ہی بچوں کے وظیفے کی رکم بھی 25 فیصد اضافے کے ساتھ بڑھا دی گئی ہے وہ بھی آپ بہت آسانی بینک الفلا یا بینک الف حبیب کے ایٹی ایم مشینز یا ان کی ریٹیلر شاپ سے جا کر وصول کر سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکیر سچ کو سبکرائب کر لیں اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا